پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال انتہائی کھمبیر ہو چکی ہے ہر پل کے ساتھ حالات اپنی کروڑ تبدیل کر رہے ہیں جبکہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا کہ موجودہ حکومت کو غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے اور پاکستان کی ازاد خارج پالیسی کے باعث پاکستان کی حکومت کو نشانہ بنا جارہا ہے ایسے میں پاکستان کی حکومت کی حمایت کے لیے روس اور چین سے بیانات سامنے آ چکے ہیں البتہ چینی وزارت خارجہ کا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ایک بڑا ردعمل سامنے آ گیا ہے چین کی وزارت خارجہ اور چینی حکام کی جانب سے پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کے سیاستان اگر مل کر ایک کام کر لیں تو اس تمام سیاسی صورتحال کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی حصول پر عمل پہرہ رہتا ہے چین کو امید ہے کہ پاکستان میں افریکین مشترکہ طور پر پاکستان میں ترقی اور استحکام برقرار رکھ سکتے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایسا کہہلا ہے وزر آدم عمران خان کے خلاف آپوزیشن کی تحریکی عدم اعتماد اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر چینی حکومت نے کہا ہے کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے حصول پر عمل پہرہ ہے چینی وزارت خارجہ کی پریس پریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان میں قیادت کی تبدیلی سے پاک چین تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اس پر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ جی نے کہا کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت نہیں کرتا انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کا ہر موسم کا اسٹریٹیجک شراکدار اور دوست نسائے ملک ہے چین امید رکھتا ہے کہ پاکستان میں تمام فریقین ایک جہتی برقرار رکھ سکتے ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ فریقین مشترکہ طور پر مل بیٹھیں گے اور پاکستان میں ترقی اور استحقام کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کریں گے دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ امریکہ پر آئید الزمات میں کوئی حقیقت نہیں ہے امریکہ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کوئی خط جاری نہیں کیا ہے جبکہ اس سے پہلے چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ امریکہ کو کسی بھی ملک کی حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے